منہ جو ہے وہ زرناب کے محبت میں گرفتار ہو چکہ سمجھا رہتا ہے خود کو روک رہتا ہے تو دل بر اسے تسلیم منہ اگر سے کہتا ہے تم تو چاہتے یہی ہو کہ تمہاری تو لاش مل گئی تھی تو اور میرے تو میت بھی نہ ملے اس گھر سے جبکہ زرناب ہے اسے بہت ستا گصہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ جو پولیٹیشن والے لوگ ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم کہیں گے ویسے آپ کو بولنا ہے تو وہ صاف بنا کر دیتی ہے وہ کہتی ہے میں کبھی بھی سکرپٹ لکھے ہوئے نہیں پڑھوں گے میں جو کہوں گی سوال پوچھوں گی وہ اپنی مرضے سے پوچھوں گی اور آپ باحیثیت پاکستان آپ کیا ایسا چاہیں گے کہ ہمارے ملک کے لیے کچھ گلت ہو رحمتی کے پاس اس کا سٹوڈنٹ آیا ہوتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ آپ نے کبھی محبت کی ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو کبھی کسی سے محبت نہیں کی ہاں جب بھی کیا تو مار ضرور پڑی ہے تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوگا کسی نے مارا تو میں اس کو گولی سے مار دوں گا تو رحمتی اس کے تھپٹ دیتا ہے موں پہ موظم جو ہے وہ بڑے سرکار کے پاس جا کے پہنچ جاتا ہے اس کے پاؤں پڑ جاتا ہے کہ مجھے بھی رحمتی کی جگہ چاہیے مجھے اس اقبال منہ کو ہٹانا ہے اس جگہ سے اور آپ مجھے وہ سیٹ دے تو اسے وہ سمجھاتا ہے کہ کبھی کسی کی سیٹ نہیں لینے چاہیے بلکہ تم خود کوشش کرو رحمتی کا کام تمام کرو اور پھر منہ سے آگے جگہ بناو اپنی تو اس بات کو سمجھ جاتا ہے لیکن اس بات پہ بے خبر ہوتے ہیں منہ زرناب جو ہے وہ ٹی وی پہ ہوسٹ کر رہی ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو مافیا ہے یہ گنڈوں کی بنی ہوئی ہے ان گنڈوں کا جب دل چاہے سرکار کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں سرکار نے گنڈوں کو پالتو رکھا ہوا ہے تو اس بات پہ تو گورنمنٹ میں بہت زیادہ تہلکہ مچ جاتا ہے اس کی بات پہ سب کو جو زرناب کا منگیتر ہے اس سے کہتے ہیں کہ تم اپنی منگیتر کو سمجھاؤ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرے تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ تم ایسا کرو ان لوگوں سے کہہ دو صاف صاف میری منگیتر نہیں مان رہی تو زرناب اسے کہتی ہے چلو کوئی رومنٹک بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے اچھا میں چلتا ہوں مجھے کوئی بات نہیں کرنی تو آگے سے زرناب کہتی ہے تم ذرا رومنٹک نہیں ہو تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ تم کیا ہو میں نے تمہیں دیکھا ہے تم ایسی تو نہیں تھی کم اس کم تم ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا وہ اسے کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ منہ جو ہے وہ چوری چوری سائٹ پہ ہو کر زرناب کا انٹرویو دیکھ رہا ہوتا ہے کمپلیٹ ایک ایک بات کو سن رہا ہوتا ہے اتنے میرہ احمتی کی کال آتی ہے اسے وہ کہتا ہے کہ تمہیں کچھ خبر ہے جو معظم ہے وہ چار گھنٹے تک بیٹھا رہا ہے پرائم منسٹر کے گھر اور تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہمارے خلاف ہے رول کے تو زرناب جو ہے وہ اپنے باپ کی بہت زیادہ خدمت کر رہی ہوتی ہے اگدم سے گولی کی آواز آتی ہے اب انہ جو ہے وہ معظم کو کھینچ کے لے کر آ رہا ہوتا ہے اسے کہتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی چار گھنٹے جو تم نے وہاں پہ گزار رہے ہیں اور گولیاں سے اسے ڈراتا ہے وہ سوچ کہہ ہوتا ہے کہ میں اس کی ٹانگ پہ گولی مار ہوں گا لیکن ابھی مار ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کا ہوش ختم ہو جاتا ہے تو جیسے اس کی سانس کی آواز بھی نہیں آ رہی ہوتی ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اتنے میں زرناب آتی ہے وہ زور در تھپڑ دے کے مارتی ہے منہ کے مو پہ تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ سوری ہی گلتی ہو گئی اور بینے کچھ کہے چپ چاپ وہاں سے آ جاتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ یار ہمارا image کتنا خراب ہے دنیا کے آگے میں تو محبت کرنے سے پہلے اپنا image کھو چکا ہوں تو آگے سے دل پر کہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کا کوئی image نہیں ہوتا ہم تو پہلے سے خراب بندے ہوتے ہیں اتنے میں رحمتی کی کال آتی ہے وہ کہتا ہے رحمتی سے کہ تم میرے ایک ذہن میں بہت عجیب عجیب خیال آتا رہے ہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہے ہیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے تو جب اتنا الجا ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ چلو تم ایسا کرو میرے پاس آو منہ جبکہ زرناب بھار بھار سوچ رہی ہوتی ہے مسلسل منہ کو کہ کس طرح سے اس نے سوری بولا اور کس طرح ہانس کا وہ گنڈا بنا ہوا ہے کسی کو بھی کہیں پہ بھی مارتا ہے منہ رحمتی کے پاس جاتا ہے اسے کہتا ہے آپ نے شادی کیوں نہیں کی مجھے ہی خیال آ رہا ہے اگر آپ شادی کرتے ہیں آپ کے بچے ہوتے ہیں ہم اسے کھلاتے ہیں ہم گڑیا ہوتی ہیں ہم اس کے خوب نخرے اٹھاتے ہیں تو وہ آگے سے چپ چاپ سن رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اتنے حزین بندے ہو آپ اور آپ نے شادی کی ابھی تک تو دوسری طرف وہ پولیس کو اپنا ریکارڈ نہیں دیتا کہ مجھے کس نے مارا ہے وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کس نے مارا ہے شاید ان لوگوں کو میں پہچان نہیں سکا اسے کہتا ہے تم مسلسل منہ کے نام لے رہے تھے تم نے کیوں نہیں بتایا پولیس کو تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں گولی مار دوں اسی وقت تو تم کیا بتا سکو کہ میں نے ماری تھی تمہارے گولی